ہائی گائز این ویلکم بیک تو مائی چینل افزت کلاسز تو گائز آج ہے تاریخ سیکنڈ او فیب اور ہے وینس دے آج کی تاریخ سے امپورٹنٹ کرنٹ افیر کی نیوز کو انیلائز کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا آرٹیکل ہے انڈیا اینڈ اومان آج ہم انڈیا اینڈ اومان کے امپورٹنٹ ریلیشن کو جانیں گے یہ آرٹیکل ہمارا جی ایس پیپر ٹو میں انٹرنیشنل ریلیشن سے امپورٹنٹ ہے کنٹیسٹ کیا ہے مطلب نیوز میں کیوں ہے کیوں کہ ابھی کیا کر رہا ہے کہ اومان کے سیکرٹری جنرل آف منیسٹری آف ڈیفینس جو ہیں وہ کیا ہوئے ہیں ویجٹ کریں ہیں انڈیا کو یہ کیا کریں گے کو چیئر کریں گے جوینٹ ملیٹری کوپریشن کمیٹی ہوگی جس میں کیا ہوں گے ڈیفینس سیکرٹری انڈیا کے ان کے ساتھ کیا ہوں گے اس کو کو چیئر کریں گے دیکھ لیتے ہیں اومان کہاں یہ اومان آپ کو west میں میں دیکھنے کو ملے گا انڈیا کے یہاں آپ کو gulf اوف اومان arabian sea جو ایک state ہے state отمس دیکھنے کو ملے گا اوپر برشن athlete دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھ لیتے ہیں خیلوں یہ کیا cancer آئیس کو لدے کر چائنا کو انڈیا نے بھی گھیر رکھا ہے جسا چائنا کو انڈیا نے گھیر رکھا ہے انڈیا نے بھی چائنا کو گھیر رکھا ہے جیسا یہاں پر دیکھ بتائیں گے پاکستان میں چینے Kü lips Paris بنا رکھا ہے مالدیف میں انویسٹو میں گروق کارکہ ہے بانگلہ دیش میں اور یہاں میان ہمار میں بھی تیسے اسساہ اومان میں ایک پورک ہے . اس وط custانے کو بہت اچھے اور انڈونیشیا ملک مالدیو اور اسی کیونے کا رکھا ہے انڈیا نے بھی چینا کو گھیل رکھا ہے اس کی طرف سہی تو آگے دیکھتے ہیں اس کا سوچ نیا سے آگے دیکھتے ہی اس کا بیک گریہاں دونوں کے دونوں کنٹریز ایریم مرسی میں آتی ہیں جو کی link کرتی ہیں geography history and culture and enjoy کرتی ہیں اپنے relation کو جو attribute کرتا ہے ان کے historical maritime trade linkage کو people to people linkage دیکھنے کو ملے گا people to people contact دیکھنے کو ملے گا اومان کا جہاں ہے پچاس پانچ ہزار سال سے ان کے diplomatic relation ایسے ہی چلنے ہیں 1955 سے یہ strategic partnership ہے 2008 سے ان کی یہ key pillars of indians west asia policy ہے جو انڈیا چلاتا ہے یہ کس ویسے ہوا ہے کیونکہ ایک کیا تھے اومان کے ایچ ایم سلطان کباز تھے جو کی جن کی death ہوگی ہے وہ انڈیا سے ہی پڑھ کے گئے تھے جس کے ویسے ان کے relation بہت اچھے ہیں ابھی اومان کا کہہ ہونے والا ہے گلف cooperation council بھی ہونے والا ہے جس میں عرب league ہوگی جس میں انڈیا ocean rim association پر دھیان دیا جائے گا جس سے کیا کر رہا ہے ایچ ایم سلطان کباز کو ایڈیا نے گاندھی پیس پرائز 2019 سے نوازا ہے جو کہ ریکنائز کرتا ہے ایک leadership کو strength کرنے کے لیے انڈیا اور اومان کی دیکھ لیتے ہیں کہ defense relation کے کیسے ہیں ابھی joint military cooperation committee ہوگی جو بھی ہم نے نیوز میں دیکھا تھا یہ جی ایم سی ایک highest firm ہے جو انگیز کرے گی دونوں کے relation انڈیا اور اومان کے in the field of defense جی ایم سی سی expected to meet annually یعنی ہر ایک سال میں ہوتی ہے یہ جی ایم سی سی کی last ninth meeting ہے اور یہ 10th meeting اب دیکھنا کو ملے گی جس میں کیا ہوگا comprehensively evaluate ہوں گے ongoing defense exchange دیکھ لیتے ہیں اومان اور انڈیا کے بیچ میں کون کون سی exercises ہوتی ہیں military exercise کون کون سی دیکھنے کو ملیں گی سب سے پہلی ہے آرمی exercise جو ال نظہ ہوتی ہے دوسری ہے ال air force exercise جو ایسٹرن بریز اس کو کہتے ہیں جو نیوز ہے exercise وہ ہوتی ہے نسیم ال بحر اب دیکھ لیتے ہیں ان کے economic commercial relation کیسے ہیں institutional mechanism like joint commission meeting and joint business council یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا انڈیا بھی بہت بڑا trader ہے top trader partner ہے اومان کا انڈیا کیا ہے third largest trade partner ہے اومان کا جو trading کرتا ہے اومان کا اندر after uae and china جو کی بہت سارا import کرتا ہے third largest market ہے اس کے اندر non oil export ہے 2019 سے دیکھ لیتے ہیں major indian financial institute ہے وہ presence اومان یعنی بہت ساری انڈین companies کیا کرتی ہیں انڈیا اومان میں invest کرتی ہیں کس سیکٹر میں سٹیل کے میں سمنٹ میں فرٹیلائزرز میں ٹیکس ٹائل میں انڈیا اومان joint investment fund بھی چلتا ہے یعنی کی یہاں کا state bank of india and اومان کا state general reserve fund دونوں آپس میں مل کر کام کرتے ہیں جس سے کیا ہوتے ہیں ان کے cooperation اور بھی اچھے دیکھنے کو ملیں گے investment کے area میں انڈیا community دیکھ لیتے ہیں اومان میں یعنی کہ انڈیا کا ڈیس پورا کیا ہے اومان میں 6.2 لاکھ indians آپ کو اومان میں دیکھنے کو ملیں گے جو کی 4. لاکھ workers ہیں professionals میں جس کے اندر اومان کی جو living family ہیں وہ ڈیڑھ سو دو سو year سے پہلے سے یہاں پر رہ رہی ہیں انڈیا سکولز میں سی بیس تھی سلیبر چلتا ہے جیسے یہاں انڈیا میں چلتا ہے 45 زیار انڈین چلڈن وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے educational institutes میں اومان کی اومان انڈیا کے لیے کیا ہے strategic importance ہے اومان کی انڈیا کے لیے دیکھ لیتے ہیں انڈیا کا closest defense partner ہے گلف ریزن میں اور ایک important anchor ہے انڈین defense کے لیے strategic interest میں ایک state of hormones ہے جو کی اومان کے gateway ہے جو کی import کرتا ہے 1 5th of its oil imports یعنی کی انڈیا کا کرتا ہے اس کے دوارہ oil لیتا ہے state of hormones کے دوارہ دیکھ لیتے ہیں state of hormones کہاں ہیں یہ رہا اور یہ port of dhkum جو بھی میں نے previous جو بھی میں نے پہلے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا اومان also provides critical cooperation support to indian naval deployment یعنی کی اومان بہت سارا support دیتا ہے انڈیا کو port of dhkum یہ بھی میں نے بتایا تھا جس کے دوارہ ان کے strategic ties اور اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں cooperation اور اچھا ہوتے چلا جا رہا ہے arabین سی میں تو گائز نیسٹ آرٹیکل ہے چائنا لیتھوانی اٹینسن یہ آرٹیکل ہمارا جی ایس پی پر ٹو میں انٹرنیشنل ریلیشن سے important ہے نیوز میں کیوں ہے انہی کے contest کیا ہے recently کیا کر رہا ہے European union نے launch کر رہا ہے چائنا کے against ایک action world trade organization میں کیونکہ world trade organization میں مددب ہو جیا ہے ان دونوں country کا کیونکہ کیا کر رہا ہے چائنا لیتھوانیہ کو target کر رہا ہے کیونکہ اس نے ٹائیوان کی مدد کی ہے اب اس کی یہ issue کیا ہے نومبر 2021 میں لیتھوانیہ نے کیا کر رہا تھا ٹائیوانیہ's representative office کھول دیا تھا لیتھوانیہ میں جو کی because of it's for the first time یہ کھولا گیا تھا لیکن ٹائیوان نے بھی اس کو کیا کر دیا تھا allow کر دیا تھا لیتھوانیہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنا office یہاں پر کھول سکتے ہو to open an office within the European union کے under آپ اپنا ایک office کھول سکتے ہو جس سے کیا ہوا چائنا بھڑ گیا چائنا میں اور آگ بھولا ہو گیا چائنا چائنا has downgraded diplomatic relation with لیتھوانیہ جس سے توڑ دیا ہے اس سے relation one چائنا police آپ جانتے ہیں چائنا کہتا ہے کہ یہ ٹائیوان ہمارا ہی بارٹ ہے چائنا نے کیا کر دیا ہے سارا کا سارا export سارا کا سارا import لیتھوانیہ سے boycott کر دیا ہے about wto wto کا آپ بتا سکتے ہیں ڈائریکٹر کون ہے European union نے کیا کر رہا ہے ایک support دکھائیے لیتھوانیہ کو business leader ہے اور official ہے لیتھوانیہ European union کا چائنا میں crackdown کر دیا ہے لیتھوانیہ کے دوارہ کہ important اب یہاں سے نہیں ہوگا country has also imposed trade restrictions چائنا نے اور کسی سے بھی کیا کر آئے اپنی trade کو روک دیا ہے جیسے France Germany اور Sweden چائنا largest trading partner دیکھے گا EU میں جو کی لیتھوانیہ کیا کرتا ہے 90% کیا کرتا ہے لیتھوانیہ export کرتا ہے چائنا کے اندر اب reason for اور اور کس چیز پہ کر آئے اس نے یہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ لیتھوانیہ نے کیا کر دیا تھا because criticize کیا تھا چائنا کو with the European union Xinjiang union میں آپ جانتے ہیں اگر مسلم رہتے ہیں اور ہونگ کونگ issue کو بھی لیتھوانیہ نے اٹھایا تھا لیتھوانیہ نے support کر آئے جیسے ہی تائیوان کو جو اور اس نے کہا تھا کہ تائیوان کو کیا ملنا چاہیے observer status ملنا چاہیے world head organization میں 2020 میں یہ کہا تھا لیتھوانیہ ریشنیبل ہے and economic relationship بہت اچھے لیتھوانیہ کی ڈیموکرکٹری ریزائیم سے اور ابھی اس نے کیا کر دیا تھا چائنا 17 plus 1 cooperation فارم ہے اس کے اندر سے اس نے کیا کر دیا تھا قیٹ کر دیا تھا اور لیتھوانیہ نے ایک چیز اور کہی تھی کہ population وہاں کی کیا کرے سمارٹ سفورم کو بائکوٹ کرے چائنا کے اینٹ ڈیکھ لیتے ہوں اور کیا ہے جیو پولیٹیکل فول آوٹ کیا ہے تائیوان نے اب کیا کر آئے تائیوان نے بھی کہا ہے کہ ہم لیتوانیا کو سپورٹ کریں گے جیسے لیتوانیا کا ایکسپورٹ اس نے بند کر دیا تائیوان نے کہا ہے کہ ہم اب سپورٹ کریں گے کس چیز کو لیتوانیا کو دو بیس ہجار بوٹل جو ہیں لیتوانیا رم کی بہت فیمس ہے وہ کیا ہوگا چائنا تو اب لے نہیں رہا امپورٹ نہیں کر رہا تو تائیوان کہا رہا ہے اس کو ہم لیں گے ہم اس کے بیسے دیں گے تائیوان کیا کر رہا ہے کہ دو سو ملین یو ایس ڈی ڈالر ہم انیویسٹ کریں گے جس سے کیا ہو لیتوانیہ کے اکانومک لوزز کم ہو سکے اور ہم سیمیکنڈکٹر سوٹے جو ہیں وہاں پر وہ ہم دیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں تائیوان میں سیمیکنڈکٹر بہت زیادہ پروڈیوز ہوتے ہیں تائیوان آلاؤنگ ویڈ یوروپین یونین کنٹریز لائک جرمنی ہو ایکس پریس سولنڈری ویڈ لیتوانی یعنی کی ایو اور جرمنی نے بھی کیا ہے کہ ہم بھی اس کو لیتوانیہ کو سپورٹ کریں گے تو گائز ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکیو جائے ہند اور نیور گی باب